آج دی بیٹا ہے مدرزا کاجیما ادھر آو جہاں فردہ لگ ہوا تھا نا آگئے کھڑے ہو گئے اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے مجدد اللہ اور آج تھا چھوٹا سا پیر کے پریہ بھی ہے نا دو چار تو چمچے ایسی گھوم رہے ہیں کاجیما فرمائیے کیا حکم ہے آج سے تم تاج و شریعہ اللہ حضرت کے غلام ہو یہاں سے جاؤ گے تو اپنا مزاج بدل کے جاؤ گا انشاءاللہ بولو کہا جیما کہا میرے لال تیل ختم ہو گیا ہے یہ بوتل لے جاؤ شیجی لے جاؤ اور تیل لے آو دکان پہ سے اللہ کون جا رہے ہیں تمہیں اپنے ماں باپ کا پان لاتے ہوئے ماں باپ کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اب ذرا سنو اللہ اللہ آلہ حضرت نے یہ نئی کہ ماں میں نہیں دا سکتا میں لکھ رہا ہوں یا کسی بچے کو آواز نہیں دیا ادھا راؤ چلو تیل لاغ دو آلہ حضرت نے کہا میری ماں نے مجھ سے کابوتل لگا ماں ٹھیک میں جا رہا ہوں آلہ حضرت چلتے چلے جا رہے لوگ سلام کرتے جا رہے آلہ حضرت کی ندر پڑے وہ بھی سلام کر لے اور آج مولالا دو کتابیں الٹی سیدھی پڑھ لیتا ہے تک اب برگمارے پھٹا پھر رہا کی دی وہ سلام ہی نہیں کرتا سلام ہی نہیں کرتا تم بھی کم نہیں ہوگا پانچ وقت کی نماز پڑھ لو تو تمہاری بھی ٹوپی ٹینڈی ملے گی پھر راستے میں سے نکل کے سلام نہیں کرو گے تیری میری برائی کرو گے دیکھو وہ دیکھو وہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں سب برباد کر لی سب قتم کر لی آل آل جا رہے چلتے جا رہے لوگ کھڑے ہوتے جا رہے سرکار قدم رنجہ فرما دے سرکار قدوم ممانت یہاں پہ رکھ گئے مگر آل آل رسی دے تیل والے کی دکان پہ گئے اب جیسے ہی پہنچے وہ جب اس نے دیکھا رہی بڑے مولوی سب آل حضرت آگا کھڑا ہو گئے سرکار سرکار حکم فرما دیو تھا میں خود آجاتا کہا میری ماں نے مجھ سے کہا گا تم سے دھوڑی گا ارے آل حضرت کی ذرا شان تو دیکھو کہا میری ماں نے بھیجائے بیٹھو اپنے کرسی پہ وہ کھڑا ہو گیا بولے سرکار آپ بیٹھے بولے نہیں تمہارا کام ہے تم بیٹھو کہا حکم بتائیں کہا یہ بتاؤ یہ جو بوتل ہے یہ شیشی ہے کتنے میں بھر جائے گی پہلے جو تیل بکتا تھا وہ ناپنے والی پی کپی ہوتی تھی نا اس سے ناپ ناپ کے بھیجتے کو سو گرام کی دو سو گرام جو بھی ہو نپنے ہوتے تھے اسی جو تیل بھیجتے تھے اور اب تو دکندار بھی کم نہیں چمبک چپکالے ہے پیچھے سے بے فکر رہا ہے قبر میں بھی ایک چمبک نہیں گرج چپکے کا گرج ایسا مارا جائے گا نا تیری ہٹی چرب چرب ہوئے گا ستر میر زمین کے انتر دھر جائے گا چپکالے چمبک تو بھی چپکے تیرا چمبک بنا دیا جائے گا چمبک اتنا ہم مارا جائے گا کبھی ٹھکانے ہوش پہ رہے گا سو گرام کے چگر میں ڈنڈی بھی اگر رکھے گا تو کانٹے کی ادھر ہوئے رکھلے ادھر ہی رکھلے ایک گرش میں ادھر چلی جائے گا رکھلے کہاں کھا کے چلا چلی جائے گا نیتے دے اتنی خراب ہو گئی اتنی خراب اللہ ماں فرمائے بڑی بڑی کھیتوں کی مینڈے تھیں کٹ کٹ کے اتنی بڑی چھوڑی ہیں اتنی پتلی اور اب بھی صبح کو جاتا ہے نا تو پھاورا ٹیڑا ہی مار رہا ہی ہوں کہاں لے جائے گا اس مینڈ کو بھی سگا بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا سگا بھائی بھائی کا دشمن اتنی مینڈ کاٹنے کے چھکر میں اگر دیوار دادا کے ٹیمچے ٹیڑی ہے تو اس کی نیہ سیدھی نہیں ہوئی ٹیڑی رکھے پڑا کونہ نکل گیا اللہ اللہ حضرت بولے یہ شیشی کتنے میں بھر جائے گی توجہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو دیکھ لیو ہوش میں ہونا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کس 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 آن میں نہیں آ رہی ہے بڑے ہوش میں ہو دونوں مگر اللہ کا کلام غلط پچاس پرسنٹوں کم سے کم غیبت کرتے ہیں پیچھے برائی کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اللہ 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 ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آج کے بعد کسی کی عیبت نہیں کریں گے آج کے بعد کسی کی چھکلی نہیں کریں گے آج کے بعد کسی کو نہیں ستائیں گے بولو انشاءاللہ 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 رکھ لو یہ حسد دل میں جلال کینا بغاوت اس قدر بڑھ گئی ہے بزرگوں نے لکھا ہے ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے لوگ پریشان ہوگے اب وہ دور آگیا اب وہ وقت آگیا کسی کے بچوں کا کام اچھا چل لیا یہ اپنے بچوں کو گھر میں کھڑوں کے کھالی یہ دے رہا کسی کا مکان بن رہا بلہ اس کے سینے پہ گڑ رہا کسی کی دکان اچھی چل لیا یہ جلا بھونا کباب بن گیا نہیں مانا تو گنڈے تابی ٹوٹ کے شروع کر دیو اور عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گیا تو اس عورت کے پیٹ میں آنکھ لگ گئے بس پہنچی کسی ترکیب سے لڑکے والے کے گھر نری بھولی بن گئے سیدھی بن گئے جبکہ دیکھو کتنی زہری ہی ہے پہنچی کا تمہارے کتنے بچے کا تین بچے بڑے بیٹے کا نام یہ ہے کہاں رشتہ ہوا کا فولہ جگہ ہے اچھا اس کے گھر ہوا ہے اس کی بیٹی کو دورے پڑھتے تھے اب بھٹھیک ہو گئی ہے رشتہ کٹنے کے لیے تنہی کافی ہے بولے رشتہ ہو گئے تھے گھرانہ بہت خاند اچھا ہے جب پہلے پرائی کر دیے ایک تو رشتے ویسے ہی کم ہو رہا ہے لڑکے والے خود بھکاری بن گئے انٹرنیشنل بھکاری بھکم گئے ارے بھکم گئے تو ہو ہی گئے ہیں کوئی منگنی میں دو ہزار مانگ رہا وہ دو لانکھ مانگ رہا کوئی پانچ لانکھ مانگ رہا کوئی پہلے ہی کہہ دے جہیز میں چار پہی ہوگی اور اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہا ہی اس کبڑے سے یہ پوچھو تو کولہ رکھے گا کائے پہ تو یہاں تیرا کولہ ادھر ہے یہ یار سوچنے کی بات انٹرنیشنل بھکاری یہ جو مانگتے ہیں نا جہاں اس کے نام پہ ان سے کہی ہو مسجد کے گیٹ پہ پیالا لے گے بیٹھ جو پیالا توبہ 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 لا حولہ ولا قوتہ لڑکی دیکھو نماز پڑھنے والی ہے کے نہیں لڑکی دیکھو قرآن پڑھنے والی ہے کے نہیں لڑکی دیکھو پردے سے رہتی ہے یا نہیں لڑکی دیکھو اس کا چالو چلن کیا ہے لڑکی دیکھو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے حضرت عمر رات میں گھوم رہتے چکر لگا رہتے ایک گھر سے آواز آ گئی ماں نے کہا بیٹی بکری دولی باپ نہیں تھے کہا ہاں ماں دولی کہا بیٹے دودھ لینے والا آ جائے گا آدھا پانی ملا دے آدھا پانی کہا نہیں ماں میں پانی نہیں ملا سکتی کہا کیوں کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے حضرت عمر سن رہے تھے دروازے بھئی بھئی رات کے آخری حصے میں ملاتے تھے کوئی اگر دودھ کا کام کرتا ہو نا تو دودھ بیچنے جاتے ہو دھان میں کا پانی بیچنے نہیں جاتے ہو بہت سارے دودھ والے نا ادھر لے جائیں گے دھانوں تک کا پانی مڈا کیے بھر لیں دودھ میں مڈا کیے ہیں ایسے کب تک کھاؤ گے ایسا حلال کماؤ حلال کھاؤ چاہے چٹنی سے کھاؤ حضرت عمر نے منع کیا ہے ماں بولی بیٹی باپ تو ہے نہیں تیرے تو اس سے شادی کون کرے گا ارے رشتہ کیسے ہوگا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ لڑکی کہنے لگی ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے پروردگار تو دیکھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہا نہیں ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی میں بیچ نہیں سکتی ہاں دودھ میں پانی ملانا اپنے لیے جائز ہے مگر ملا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ تم دودھ کے پیسے لے رہا پانی کے پیسے نہیں لیے جاتے آئے اب وہ پانی ملا کر کے بڑھ جاتا ہے اب سنو وہ لڑکی کہنے لگی ماں میں ایسا نہیں کر سکتی کہا بیٹی تیری شادی ہونی ہے ارے جب روپیے پیسے نہیں ہوں گے تو تیری شادی کہاں سے ہوگی تو وہ ماں نے جب کہا تو بیٹی نے جواب دیا ماں حرام کے پیسے سے میں شادی کرنے سے کواری رہ جاؤں زندگی بھر یہ پسند کر سکتی ہو نہ رسول اللہ کو نعراض کروں نہ اللہ کو نعراض کروں زندگی بھر میں کواری رہنا پسند کروں گی حضرت عمر سوچنے لگے میرے گھر کے لیے بہو مل مل ایسی لڑکی